We now have over 40 counters all over the UK available online and in stores Haji Baba Jindriwa and Associates Limited Cool Mats بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سمینہ خان آپ کے سامنے حاضر ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج آپ کے لیے سب سے پہلے تو تازہ ترین اپڈیٹ تب سے تھوڑی دیر پہلے کی جس کا کا جو زمینی الیکشن ہوا اور جس کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا اس کی لیٹس رپورٹ آئی اور جو آروز غائب تھے ان سے سوال و جواب کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے بڑی زبدس قسم کی سوال و جواب ہیں اس لیے اور تھوڑا سا آپ کو تحمل سے سننا پڑے گا تاکہ آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ کیا ہوا ڈسکا میں اور جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی ڈٹ گیا ہے اس کی کہانی تھوڑی سی میں آپ کو سناؤں گی اور دوسرا عمران خان نے دورہ کرنا ہے سری لنکا کا اور سری لنکا کے دورے کے حوالے سے پہلے یہ خبر پھیلائی گئی تھی کہ وہ سری لنکا کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے لیکن پھر یہ ان کا جو خطاب ہے عمران خان کا سری لنکن پارلیمنٹ سے وہ مسترد کر دیا گیا ہے اس کو سکیجول سے نکال دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے وہ بھی بتاؤں گی لیکن اس کے لیے یہ ویڈیو آپ کو آخر تک دیکھنی پڑے گی سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ اینے سیونٹی فائیو کا زیمنی انتخاب ترسکا کا ہوا کیا آروز غائب ہو گئے نتائج بہت تاخیر سے پہنچے جس پر الیکشن کمیشنر نے فوری ردی عمل ظاہر کیا اور اس کا ریزر اب تک اناؤنس نہیں ہوا آج یعنی کہ منگل کے روز سماعت ہوئی اور پریزائرنگ آفیسر سے جب مختلف سوال کیا الیکشن کمیشنر نے تو ان کے جوابات کیا تھے اب قومی سیملی کے جو حلقہ ہے اینے سیونٹی فائیو ان وہاں سے جو کینیڈر تھیں یہ پی ایم ایل این کی نوشین افتخار انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور ان کے جو وکیل ہیں وہ ہیں اکرم راجہ اور وہ ان کی پیروی کریں ان کے کیس کی تو اب یہ جو بدنوانی ہوئی ہے اس میں جب سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل دیے اور اس سلکے میں انیس سروری کو ہونے والے پولنگ کے دن اور پھر نتائج سے مطالق خود الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی وہ ایک بہت اہم دستاویز ہے اس نے پوری کہانی آیاں کر دی ہے اب وہ پریس ریلیز کیا ہے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی وہ پریس ریلیز اور میری ویڈیو میں آپ وہ پریس ریلیز دیکھ بھی رہے ہیں یہ پریس ریلیز جاری ہوئی تھی بیس فروری دو ہزار اکیس کو اس میں لکھا تھا اور یہ الیکشن کمیشن نے اس پریس ریلیز کو جو کو شائع کیا تھا پبلش کیا تھا میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور اس میں لکھا ہے کہ ہلکہ این اے پیچھتر سیال کورٹ کے نتائج غیر ضروری تاخیر کے ساتھ محصول ہوئے اس دوران متعدد بار پریزائیڈنگ آفیسرز کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر ناکامی ہوئی ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر اور ریٹرنگ آفیسر کی اطلاع پر چیف الیکشن کمیشنر نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ متعلقہ پریزائیڈنگ آفیسرز کا پتہ لگایا جا سکے مگر کوئی ریسپونس نہ ملا چیف سیکٹری صاحب سے ایک دفعہ رابطہ رات کو تقریباً تین بجے ممکن ہوا انہوں نے گمشدہ آفیسرز اور پولنگ بیگز کو ٹریس کر کے ریزلٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی مگر پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلبل کر دیا کافی تگو دو کے بعد تقریباً صبح چھ بجے پریزائیڈنگ آفیسر پولنگ بیگز بمی پولنگ بیگز حاضر ہوئے صبح چھ بجے ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر ریٹرنگ آفیسر حلقہ این اے پچھتر سیال سیالکورٹ سکس نے یہ اطلاع دی ہے کہ بیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے لہٰذا مکمل انکوائری کے بغیر حلقے کا غیر حتمی نتیجہ جاری کرنا ممکن نہیں ہے اس زمن میں ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر تفصیلی رپورٹ الیکشن کمیشن میں ارسال کر رہا ہے الیکشن کمیشن نے ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر اور ریٹرنگ آفیسر کو این اے پچھتر سیالکورٹ کے غیر حتمی نتیجے کے اعلان سے روک دیا ہے اور مکمل انکوائری اور زمدران کی تعین کے لیے انہیں ہدایات جاری کی ہیں اور صوبائی الیکشن کمیشنر جوائنٹس الیکشن کمیشنر کو ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر اور ریٹرنگ آفیسر کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی ہے تاکہ معاملات کی تہہ تک پہنچا جا سکے اور ریکارڈ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا جائے یہ معاملہ انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتا ہے اب یہ خط جو پریس ریلیز ہے یہ جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے جاری کی تھی اور یہ تھی بیس فروری دو ہزار اکیس کو اب جو نوشین افتخارین کے پی ایم ایلن کی جو کینڈیٹ ہیں ان کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر صرف ان پولنگ سٹیشنز کی پریزائنگ آفیسر کی مبینہ گمشودگی کو نہ دیکھے بلکہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا جسے لوگوں میں خوف و حراس پھیلائے گیا اس کا بھی نوٹس لے اب جو سوال جواب ہوئے تو اس میں ریٹرننگ آفیسر نے بتایا کیا یہ آج کی خبر ہے تازہ خبر ہے عدالت نے اس حلقے کے ریٹرننگ آفیسر یعنی آر او کو طلب کیا اور جس نے بتایا کہ اس حلقے میں تقریباً تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشنز میں سے تین سو سینٹیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج ساڑھے تین بجے کے قریب موصول ہو چکے تھے بیس پریزیڈنگ آفیسر سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور ایک پریزیڈنگ آفیسر کے علاوہ کسی کا فون نہیں مل رہا تھا انہوں نے کہا کہ تمام پولنگ سٹیشنز تیس سے چالیس کلومیٹر کے حدود کے اندر واقعے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان افسران کو گاڑیاں بھی فرام کی گئی تھی اور یوں مکن نہیں تھا کہ یہ افسران اکیلے ہوں اور ان کے ساتھ پوریس اہلکار بھی تھے ریٹیننگ آفیسر نے یہ کہا کہ موسم خراب تھا جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے آرو سے پوچھا کہ کیا انہوں نے وائرلس کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس پر انہوں نے کہا کہ پولیس والوں سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا تھا جو بیس مشتبہ پولنگ سٹیشنز ہیں آرو کے مطابق اس میں سے چار کلیر ہیں جو نتیجہ ایجنٹس کو دیا گیا ہے وہی نتیجہ درست نکلا اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پولیس نے کو جب یہ کہا گیا کہ وہ ان افسران سے رابطہ کریں تو پولیس والوں نے بھی ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور ان سے رابطہ نہیں کیا اب جو بینچ تھا جو الیکشن کمیشنر جو بینچ آج سماعت کر رہا تھا اس کے ایک رکنہ نے ریٹیننگ آفیسر سے پوچھا کہ اگلی صبح جب پولنگ سٹیشنز کے پریزائرنگ آفیسر دیر سے پہنچے تو انہوں نے ان افسران سے پوچھ کرش کی کہ وہ کہاں تھے کیوں تاخیر سے پہنچے تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے پوچھا انہوں سے کسی نے کہا کہ کسی کی گاڑی خراب ہوئی اور کسی نے کہا کہ موسم خراب تھا اب موسم کی خرابی کی حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر نے ان سے پوچھا کہ کیا اس حوالے سے جو محکمہ موسمیات ہے اس سے پہلے سوال جواب ہوا تھا اس کا کوئی جواب آر او نے نہیں دیا اور پھر ان سے پوچھا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی کیا آپ نے ان کے ڈرائیور سے اس بات کی تحقیق کی یا تصدیق کی اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اب جب وہ الیکشن کمیشن کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو اس کے بعد ظاہر ہے کچھ اور سوالات کیے گئے جس پہ شک و شبہ ہے الیکشن کمیشن کو تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ پہلی بار آرو بنیں تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ میں تھرڈ ٹائم ہے میں تیسری مرتبہ آرو بن رہا ہوں یہ سوال کرنے کا مقصد ہے یہ ہوگا کہ اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جب اس قسم کی تاقیر ہوتی ہے تو کس طرح سی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور پھر چیف الیکشن کمیشن نے آرو سے پوچھا کہ جب آپ اس کو بیس فروری سے جب آپ کو رابطہ کیا گیا تھا تو آپ بہت غبر آئے ہوئے تھے اس کی وجہ کیا تھی تو اس پر ترنگ آفیسر نے کہا تھا کہ دفتر کے باہر لوگوں کو حجوم تھا اور وہ خوف زیادہ تھے کہ وہ موب جو ہے وہ تصادم میں بدل جائے اور زلی انتظامیہ نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا ہی نہیں یہ ایک اور سوال تھا جو ان سے کیا گیا تو اس جواب پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اب جو آروز ہیں یہ جو آروز کھڑے ہیں یہ اپنا جو ان کا ایک انیشل بیان تھا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زلی انتظامیہ تعاون کیا ہے اب دوسری چیز یہ تھی کہ جو فائرنگ ہوئی کیا پولیس نے ان فائرنگ کرنے والوں کی شناخت کی ہے یہ بھی سوال جو تھا آروز سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو 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 ویڈیو ہے یا پوری رپورٹ وہ پولیس کو دے دی گئی لیکن اب تک ان لوگوں کی شناخت نہیں ہو پائی کہ وہ لوگ کون تھے جو فائرنگ میں ملوث تھے تو اس سوال کا جوابی آروز جو ہیں وہ نہیں دے سکے اب اس ویڈیو کی جو ویڈیو وہ بھی پیش کی گئی الیکشن کمیشن کو بھی پولیس کو بھی یہ دی گئی ہے اب ان تمام سوالوں کے جوابات کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے آج کا فیصلہ یہ سنایا ہے کہ اگر انویسٹیگیشن کے بعد اور خاص طور پر جو ریٹرنگ آفیسز ہیں ان کی جو گمشدگی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ٹھیک ہوا انویسٹیگیشن تو ہم اندرتائج کو جاری کر دیں گے اور اگر یہ جو ریزلٹس ہیں یہ پتا چلا کہ اس میں یہ ریگنگ ہوئی اس میں ان کو تبدیل کیا گیا ہے تو ہم پورے ہلکے میں دوبارہ سے پولنگ کروا سکتے ہیں ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ چاہتے ہیں سوری وہ کہ دوبارہ سے پولنگ پورے ہلکے میں دوبارہ سے پولنگ کرائی جائے پی ٹی آئی کی کینڈیٹس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب پولنگ ہو رہی تھی تو جو پی ایم ایل این کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ وہ تین ہزار ووٹوں کی ان کی لیڈ ہے تو پھر وہ دوبارہ سے کیوں کروانا چاہ رہے ہیں الیکشن اور پی ٹی آئی نے جو یہ جو درخواست ہے اس کو رد کر دیا وہ نہیں چاہتے کہ تمام کا تمام الیکشن دوبارہ ہو اب پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ درخواست جو ہے مخالف امیدوار کی درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے کہ دوبارہ پورا ہلکا وہاں پر الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور جو پی ٹی آئی کے جو کینڈیٹ ہیں ان کا جو وکیل اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو آپ کو کیونکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے کینڈیٹ کی جو دستاویزات ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کی دستاویزات دی جائیں جب ان کے وکیل سے پوچھا گیا پی ٹی کینڈیٹ سے کہ کب تک آپ اپنے امیدوار کی دستاویزات کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو انہیں نے کہا جی کم از کم ان کو ایک ہفتے کا وقت ترکار ہے تو الیکشن کمیشن نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا اور انہیں کہا کہ اگر موسم خراب نہیں ہے تو آپ کل تک یہ دستاویزات جمع کر دیں اور کل تک کی ڈیڈ لائن ہے کہ آپ ان کی جو پیپرز ہیں وہ ہم تک پہنچائیں سو جیسے کل کی ویڈیو میں میں نے کہا باتا آپ کو کہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ انویسٹیگیشن ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوا اور پہلی مرد پر الیکشن کمیشن ایک سٹینڈ لیا ہے سو جیسے جیسے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میں آپ کو اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ بھی دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان کے اندر کا تبدیلی آ رہی ہے تو کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹیسٹ کے سینے سیونٹی فائیو فور الیکشن کمیشن اور تمام پاکستانی کے لئے اس کا ذلکہ نکلتا ہے دوسری طرف آتے ہیں جی میڈو تبدیل ہوتی جا رہی ہے کمران خان کا سری لنکا کا دورہ اور پہلے کہا گیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے پھر آل فا سیڈن وہ خطاب کو نکال دیا گیا اس کی وجہ کیا بنی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے سری لنکا میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو بھی شخص جس کی بھی ڈیتھ کرونا سے ہوگی اس کو جلا دیا جائے گا لیکن پھر مسلمان جو ہیں سری لنکا میں جو بستے ہیں ان کو اپنے ریزرویشنز تھی کیونکہ ہمارے جو مذہبی رسومات ہیں ان کے مطابق جلانا جو ہے وہ منع ہے جائز نہیں ہے تو پھر یہ اعلان کیا گیا تھا سری لنکا کے وزیاظم کی طرف سے کہ ہم اب جو مسلمان ہیں ان کو ان کے جو مذہبی رسومات ہیں اس حساب سے ان کو دفنانے کی اجازت دیں گے اور جب ان کی طرف سے یہ بیان آیا تو امران خان نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے ان کی ان کا یہ جو فیصلہ تھا اس کے اس کو سراحہ اب اس ٹویٹ کے فوراں بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ایک اور خبر جو ہے وہ نشر کر دی گئے اس لنکا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ جو اوریجنل لسیین ہے اس کو کرکھیں گے بحال رکھیں گے اور وہ مسلمانوں کا جو جو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اس کو انہوں نے ری ٹریک کر لیا کہا جاتا ہے کہ انڈین پریشر تھا اور امران خان کا جو دورہ ہے سری لنکا کا اس میں انڈیا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ سری لنکا کا دورہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس ریجن میں پاکستان کو چائنہ کے وکیل کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں جائیں گے اب چائنہ کو پروموٹ کریں گے یا چائنہ کی حوالے سے جس ملک کا بھی دورہ کریں گے وہاں پر جا کے ان کی لابی کریں گے اور لیکن جو سری لنکا کے مسلمان ہیں وہ اب امران خان سے انہوں نے انٹروین کرنے کی درخواست کی ہے کہ ان کو ان کے مذیبی رسومات کے مطابق اپنی مہتوں کو تفنانے کے لیے وہ ان کا ساتھ دیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اب سری لنکا اور چائنہ کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوں کیونکہ سری لنکا نے آلیڈی پاکستان سے یہ ریکوست کی ہے کہ وہ چائنہ سے کہہ کر سری لنکا میں اپنی جو انویسمنٹ ہے وہ زیادہ بڑھائے اور انڈیا اس خطے میں چائنہ کی انٹریفیرنس اور چائنہ کو جو بدل جو بڑھتا ہوا انفلونس سے اس سے کافی خائف ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ سری لنکا بھی پاکستان کو اس طریقے سے پروموٹ کرے اور کہائے جاتا ہے کہ یہ انڈین پریشر ہے موڈی کا پریشر ہے سری لنکا گورمنٹ کے اوپر وزیراعظم پریزنٹ کے اوپر جس کی وجہ سے عمران خان کا جو سری لنکا پارلیمنٹ میں جو خطاب تھا اس کو رکوا دیا گیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اس ویڈیو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ اس کو اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں یہ تھی آج کی ویڈیو اپنی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تکیل اجازت اللہ حافظ